پندہ نومبر کے آس پاس راہول گاندھی کی بھارت چوڑو یاترہ مدھردیش میں پہنچ رہی ہے راہول گاندھی اجین پہنچ کر مہاکال کے درشن بھی کریں گے راہول گاندھی کی یاترہ کے اجین آگمن پر بیجے پی بھی خاص طے یعیاں کر رہی ہے اجین سے بیجے پی کے سانسود انیل فیروزیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ راہول گاندھی کے جھوٹ کا پردفاس جنتہ کے بیچ کریں گے بیجے پی کارکرتاؤں راہول گاندھی کی یاترہ کے دوران جنتہ کو یہ بتائیں گے کہ راہول گاندھی نے مدھردیش کی ویدھان سوا میں کسانوں کی کرز مافی اور بیلوزگاروں کو بھتہ دینے کے جو وادک کیے تھے وہ پورے نہیں کیے ہیں بیجے پی نے دعویٰ کیا ہے کہ مدھردیش کی مالوہ میں راہول گاندھی کو جنتہ کا سمرتھن نہیں ملے گا راہول گاندھی جی پہلے بھی آئے ہیں اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے انہوں نے آکے آپ سب کو معلوم ہے کہ منصور میں کہا تھا کہ دو لاکھ کرجا ماف بجلی کے بیلہاف اس سے کیا ہوا سب نے دیکھا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں جھوٹ بولو اور جھوٹ سے بولو یہ کانگریس کا سسوبہ ہے اور آج بھی وہ ہی چل رہا ہے اور آگے بھی وہ آ رہے ہیں تو وہ کیا کرنے والے ہیں یہ سب ہم دیکھیں گے اور جنتہ سب سمجھتی ہے مودی جی بلکل آئے تھے بابا مہاکال کا آشیرواد لیا شریف مہاکال لوک کا انہوں نے لوکارپنڈ کرا اور آج میں باستوں میں بہت ابھی بھوت ہوں کہ شریف مہاکال لوک میں لوکارپنڈ ہونے کے بعد میں کل سب ہی ہوتل ویوسائیوں سے اور وہاں پہ جتنی بھی ہمارے لوج ہیں ان سب سے میں ملا اور سب سے میں نے بات کری تو سب کا یہ ہی کہنا تھا کہ پہلی بار دیوالی کے بعد اتنی پوری اتنی بھیڑ آ رہی ہے اتنے تیر تھی آتری درشنارتی آ رہے ہیں کہ پوری ہمارے اجیم کے ہوتل ہیں اور یہ لوجیں سب فل ہیں تو مانی مودی جی کے آگمن سے ایک بڑا ہمارا جو مردی بدیش کے یششوی مکھمنٹری شیورا سنگھ چوہان کا جو سپنا تھا کہ اجین کو دھارمک تیرت کے حساب سے پاریٹن کے حساب سے ڈبلپ کرنا ہے تو وہ ہمارے اجین کو بہت فائدہ ہو رہا ہے تو یہ تو نیتاؤں کے اوپر ہے کہ ان کی لوکپریتہ اور واسطہ میں مودی جی کی جو لوکپریتہ ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا ہے بابا مہاکال کے ویشو میں بھکتگڑ ہے اور راہل گاندی بھی آ رہے ہیں تو ان کا بھی سواگت ابھی نندہ نے وہ بھی بابا مہاکال کے درشن کرے اور یہ تو کانگریس کا جو ہے کاریکم ہے ان کا وہ اس میں آ رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے میں نے پہلے بھی بولا اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ راہل گاندی جی کو پہلے کانگریس جوڑو یاترہ نکالنا چاہیے اس کے بعد بھارت جوڑو کی بات کریں